اسلام علیکم آج کی ویڈیو ایک ایسے ٹاپک پر بنائی گئی ہے جو نیٹ پر بہت زیادہ تھا سب نے اس کے بہت فائدے بتائے ہیں لیکن جو اس کا اصل فائدہ ہے وہ کسی نے نہیں بتایا رسوت یہ ایک دیسی دوائی ہے جو ہم پنسار سٹور سے آرام سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے فائدے بہت بڑے بڑے ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ویسے تو بہت سے فائدے بتائے جاتے ہیں جیسے کہ بواسیر میں رسوت کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے بواسیر خونی ہو یا جیسی بھی ہو رسوت کا استعمال بواسیر کی بیماری میں بہت ہی اچھا رہتا ہے یہ خون کو صاف کرتی ہے جن کا خون کسی بھی وجہ سے خراب ہو گیا ہو یا گندہ ہو جاتا ہے وہ لوگ اگر رسوت کا استعمال ریگولر بیسز پر کرتے ہیں تو بہت افاقہ ہوتا ہے اسے کچھ لوگ رسوت کہتے ہیں اور کچھ لوگ رسوت کہتے ہیں یہ چیز ایک ہی ہے لیکن علاقائی بولی کا فرق آ جاتا ہے ہندی میں اس کو رسوت بولتے ہیں اور اردوز بان میں اس کو رسوت پنجابی بھی اس کو رسوت کے نام سے ہی جانتے ہیں آپ کا خون اس طرح سے اس کے استعمال سے صاف ہو جاتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ تاثیر میں تھنڈی ہوتی ہے اس لئے گرمی کے بخار میں اس کا استعمال بہت ہی بہتر رہتا ہے اگر بخار میں آپ رسوت کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی یہ جگر کی گرمی کو دور کرتی ہے اور میدے کے امراض کے لئے تو یہ اکسیر کا کام کرتی ہے یہ جسم میں گرمی کی شدت کو کام کرتی ہے چاہے وہ گرمی جگر میں ہو چاہے وہ گرمی آپ کے خون میں ہو یہ تاثیر میں تھنڈی ہوتی ہے اس لئے یہ اندر کی گرمی کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے جن کو سانس کا مسئلہ ہو وہ تو اس کا استعمال لازمی کریں ایک اس کا استعمال تب ضرور کریں جب کسی خطرناک جانور نے آپ کو کٹ لیا ہو جیسے بلی یا سور یا اس کے علاوہ کوئی بھی جانور آپ کو کٹ لے تو آپ اس کا استعمال لازمی کریں زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا بہت ہی کم مقدار میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یعنی ایک عام کیپسول میں جتنی میڈیسن بھری جا سکتی ہے اتنی مقدار آپ نے اس کی استعمال کرنی ہے اس مقدار کو 65 ایم جی کہتی ہیں 65 ایم جی اگر آپ اس طرح سے نہیں اندازہ لگا سکتے کہ کتنی ہوتی ہے تو تین کالی مرچیں 65 ایم جی کے برابر ہوتی ہیں آپ نے تین کالی مرچوں جتنی اس کی مقدار استعمال کرنی ہے اس کو آپ نے سات دن سے چودہ دن تک استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا جن کو بلگم کا مسئلہ ہے سینے کے اندر بلگم جمع رہتا ہے جس کی وجہ سے دمے کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہو رہا کوئی فائدہ کسی دوائی سے نہیں مل رہا کوئی چارہ نہیں چل رہا اور آپ اتنے بے بس ہیں کہ کسی بھی طرح آپ چارہ کر رہے ہیں کہ بس بیماری چلی جائے اور آپ کو سکون ہو جائے تو پھر آپ رسوت لے آئیں اس کا استعمال کریں رسوت آپ خود بھی گھر پر بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ رسوت کے فائدے جانیں رسوت کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کو گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں یہ طریقہ ہم آپ کو الگ سے ویڈیو میں بتائیں گے آپ نے اس کو بواسیر کی بیماری میں بھینس یا گائی کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور رسوت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے جو بہت سی ویڈیو اس ٹاپک پر ہم نے دیکھی لیکن کسی ویڈیو میں بھی یہ فائدہ نہیں بتایا گیا وہ ہے چہرے پر دانوں کا مسئلہ مہنگی مہنگی کریمیں لگائی لیکن دانیں ٹھیک نہیں ہوئے انجیکشن لگوائے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھاری بھاری فیصے پے کی کسی بھی طرح چہرے کے دانیں نہیں جا رہے تو پھر رسوت کا استعمال کریں رسوت کے استعمال کے آگے دانوں کی مجال نہیں کہ ٹھیک جائیں آپ نے رسوت لینی ہے اچھے والی اچھے والی رسوت تھوڑی سی مہنگی آتی ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے صبح خالی پیٹ آپ نے اس پانی کا استعمال کرنا ہے اس طرح آپ نے مسلسل ایک مہینے تک کرنا ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے جسم پر کبھی گرمی دانیں نہیں نکلیں گے کبھی یہ جو چھوٹا چھوٹا جس کو پنجابی زبان میں سارڈ کہا جاتا ہے وہ نہیں نکلے گا آپ کو کبھی پھنسی پھوڑے نہیں نکلیں گے آپ کو سکن کا مسئلہ نہیں ہوگا یہ آپ ایک چھوٹی سی اس دوائی سے اتنے سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا کام کرتی ہے خون کو صاف کرنے کا جب آپ کا خون صاف ہوگا آپ کو الرچی نہیں ہوگی آپ کے جسم پر دانیں نہیں ہوں گے آپ کے چہرے کی سکن خراب نہیں ہوگی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے آپ اس کو استعمال کریں اور سستے میں اپنی پریشانیوں کا حل کریں چہرے کے دانوں کو یہ جڑ سے ختم کر دیتی ہے اس کا استعمال آپ کو تیس دن تک لازمی کرنا ہے کیسی لگی ویڈیو فائدہ ہو تو دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ